السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی طلب اور میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آج کا اہم ترین فتوہ لے کر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں وقف کی جائزاتوں کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہے جس کی وجہ سے مسلمان تشویش کا شکار ہیں وقف املاک کی حفاظت اور اس کے صحیح استعمال کے حوالے سے مختلف سوالات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں خاص طور پر اس بات کو لے کر کہ وقف کی زمین کو بیچنا خریدنا یا کسی اور جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں اس تشویش اور سوالات کے جواب کے لیے آئیے ہم دارلوم دیوبند کا ایک اہم فتوہ سنتے ہیں دارلوم دیوبند کے دارالفتہ سے کسی صاحب نے سوال پوچھا کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام مسئلہ زیل کے بارے میں مزدد کے پاس کاشت کی زمین ہے جس کی سالانہ عمدنی آتی ہے لیکن اب وہ زمین آبادی میں آگئی ہے کیا اس زمین کو بیچ کر دوسری زمین خرید سکتے ہیں تاکہ مسجد کی زمین زیادہ ہو جائے اور اس سے اصول سالانہ عامد میں اضافہ ہو دارالعلوم کی دارالفتہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ مسجد کی جو زمین آبادی میں آگئی ہے اسے بیچنا جائز نہیں ہے اگر اس میں کاشت نہیں ہو سکتی تو اسے دیگر منافع کرایا وغیرہ کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں تو اس سے یہ منافع حاصل کیا جائیں اس لئے وقف کی زمین کو بیچنا یا بدلنا جائز نہیں ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ وقف کی زمین کو نہ ہی بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے اس لئے کہ وقف جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی ملکیت نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے اور نہ منتقل کی جا سکتی ہے اس لئے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو سکین کر کے جی پی سی کو اپنی رائے ضرور بھیجیں تاکہ وقف کی املاک کی حفاظت کی جا سکے